بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سوفی ایڈوکیشن پوائنٹ پر خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے الادب العربی فی شبہ القارہ برسگیر میں عربی عدب تو یہ جو پیپر آج اس میں سیلیکٹ کیا گیا ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ہونے والا دو ہزار چار کا یہ پیپر ہے اور المادت الخامسہ یہ پانچمہ پیپر ہے اس کا پنجاب یونیورسٹی کا جو اینول میں پیپر ہوتے ہیں ان کا تو اس میں آج ہم بات کریں گے الادب العربی فی شبہ القارہ کے جو موسٹ ایمپورٹڈ ایم سی کیوز ہیں اور فل ان دی بلینکس جو ہیں ان کو آج حل کریں گے تو دوستو کچھ دنوں سے ایک چینل پہ جو ٹیکنیکل ایشیوز تھے ان کے وجہ سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جا سکی اور اس کے علاوہ تھوڑی سی طبیعت جو ہے میری وہ بھی کافی دنوں سے ناسازگار تھی تو کوشش کی ہے آج کچھ تھوڑی سے بہتر تھی تو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو مواد ہے وہ پیش کیا جائے تو یہ جو پیپر ہے الادب العربی فی شبہ القارہ کا یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے سمیسٹر سسٹم میں بھی اس کی تیاری کروائی جاتی ہے ایک ٹاپک ہے مکمل یہ اور اس کے علاوہ جو ریگولر سٹوڈنٹ ہیں اینول سسٹم میں جب پرائیویٹ ایم اے کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ پیپر ہوتا ہے ایم اے میں تو اس کے علاوہ دوہزار پندرہ میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی پاسٹ پیپر ہیں عربی کے ان میں بھی زیادہ تار جو ہے برسگیر پاک و ہند کے حوالے سے جو شعراء اور عدیب ہیں ان کے بارے میں ایم سی کیوز آتے ہیں جیسا کہ دوہزار پندرہ کا جو پیپر تھا اس میں بھی تقریباً پانچ سے ساتھ تک ایم سی کیوز جو تھے وہ برسگیر کے شعراء پر مشتمل تھے اشعار لکھے ہوئے تھے انہوں سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے یہ شاعریہ تو اس لئے ضروری سمجھا کہ اس کو بھی ہم ٹچ کریں یہ انتہائی لازمی ہے کہ اگر پانچ ساتھ نمبر جو ہیں آپ کے وہ اس کو آپ ٹچ نہیں کریں گے تو وہ رہ جائیں گے میں نے بھی کوشش کیا کہ آپ کے سامنے ایک پیپر پیش کر دیا جائے اس کے علاوہ آپ خود سے بھی الادب العربی فیش بحلکارہ کے جو مشہور شعارہ ہیں عدیب ہیں ان کے بارے میں سٹڈی کو تو خود بھی کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس پیپر کو کہ السوال الاول ہے املا الفراغاتی فی مایاتی من الجمل کہ جو خالی جگہ ہیں فیل اندی بلینکس ہیں ان کو ہم فیل کریں گے ہمارے پاس فرس کوئیچن ہے کہ تفسیر المظہری یشتا ملو عالا جل لادات کہ تفسیر مظہری جو ہے وہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے تو ایم سی کیوز نہیں ہیں یہ فیل اندی بلینکس ہیں تو اس لئے ہم اس کو میں خود بتاتا جاؤں گا آپ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ تفسیر مظہری جو ہے یہ دس جلدوں پر مشتمل ہے علامہ عبدالحی جو ہیں انہوں نے اس کی جو چھے جلدیں ذکر کی ہیں لیکن جو تباہ ہوئی ہیں جو دوسرے مصنفین ہیں جو عدیب ہیں انہوں نے بعد میں اس پر ریسرچ کی ہے جو بعد میں آنے والی ہیں وہ دس ہیں تو جو بک میں ہے وہ بھی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے جو بک ہے اس لئے بس میں شامل اس پر بھی دس کا ہی ذکر ہے تو اس لئے اس کا جو رائٹ آفشن ہوگا کہ تفسیر المظہری یشتا ملو عالا آشار مجل نادات کہ تفسیر مظہری جو ہے وہ دس جلدوں پر مشتمل ہے تو دس اس میں آئے گا نیسٹ ہے کہ اللہ فاتح تفسیر المظہری کہ تفسیر مظہری جو ہے وہ کنہوں نے تصنیف کی ہے تو اس کا جو آفشن ہوگا وہ ہوگا کہ قاضی سناولہ پانی پتی قاضی سناولہ پانی پتی جو ہیں انہوں نے تفسیر مظہری جو ہے وہ تصنیف کی ہے نیسٹ ہے کوئیشن نمبر تھری ہے ہمارے پاس کن کی تصنیف ہے کون سے امام ہے وہ تو اس کا جو آئے گا خالی جگہ میں وہ آئے گا علامہ عبدالحق محدث دہلوی علامہ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں انہوں نے یہ جو تصنیف ہے علامہ تفسیر مظہری تصنیف کی ہے نیسٹ ہے کوئیشن نمبر فور ہے ہمارے پاس کتاب لمعات تنکیح ہوا شرح لکتاب کہ لمعات تنکیح جو کتاب ہے یہ کس کتاب کی شرح ہے یہ کتاب لکھی ہے علامہ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں انہوں نے لمعات تنکیح تو لیکن یہ شرح کس کتاب کی انہوں نے شرح کی ہے تو یہ شرح کی ہے انہوں نے مشکات المصابیح مشکات المصابیح کی لمعات تنکیح فی شرح مشکات المصابیح تو مشکات المصابیح کی یہ شرح ہے تو یہ جو مشکات المصابی ہے یہ خطیب تبریزی جو ہیں انہوں نے تصنیف کی ہے نیس کوئیچن ہمارے پاس کوئیچن نمبر فائیو ہے اللہ فا دیوئی ایس پیس ادھر کتاب اس ثقافت الاسلامیہ فی الہند کہ کتاب اس ثقافت الاسلامیہ فی الہند یہ کنہوں نے تصنیف کی ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا علامہ عبد الحی علامہ عبد الحی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے اس ثقافت الاسلامیہ فی الہند تو اس میں خالی جگہ میں آئے گا علامہ عبد الحی نیس کوئیچن ہے کوئیچن نمبر سکس ہے ولیفو کتاب ابو الاولا وما ایلیہ ہوا الاستاز الفادل کہ ابو الاولا وما ایلیہ یہ تصنیف کس کی تصنیف ہے کہ ہوا الاستاز الفادل کون سے استاز ہیں جنہوں نے یہ تصنیف کی ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا عبدالعزیز المیمنی عبدالعزیز المیمن جو ہیں انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے ابو الاولا وما ایلیہ یہ وہ کتاب ہے کہ ابو الاولا وما ایلیہ جس میں انہوں نے جو عرصر اباسی کا مشہور شاعر ہے ابو الاولا مؤرری ان کے بارے میں انہوں نے ان کی ذہانت کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ ذکر کیے ہیں نیس قویچن ہے ہمارے پاس ہے کہ ولدہ اشاہ ولیاللہ دہلوی فسانت الحجریہ کہ اشاہ ولیاللہ رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ کس سن حجری میں پیدا ہوئے تھے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے چار شوال کو یہ پیدا ہوئے تھے اور یارہ سو چودہ حجری کو اس میں جو کھالی جگہ ہے اس میں آئے گا کہ یارہ سو چودہ حجری میں یہ پیدا ہوئے تھے دہلی میں اشاہ ولیاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی مشہور کتاب ہے یہ حجت اللہ البالیہ وہ بھی مشہور کتاب ہے اس کے علاوہ فارسی کا جو ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا ہے فارسی زبان میں وہ بھی انہوں نے کیا ہے سب سے پہلے برے سگیر میں اور اس کے علاوہ ان کی اصول تفسیر پہ بھی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمیں اسلامیات کے سلیبس میں شامل ہے تو نیکس کوئی اچھے نا ہمارے پاس ہے کہ ماتا الشیخ عبدالحق المحدث الدہلوی فی الساناتی کہ الشیخ عبدالحق المحدث الدہلوی جو ہیں ان کی وفات کس سن حجری میں ہوئی تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے دس سو باون دس سو باون حجری میں ان کی وفات ہوئی تھی عبدالعلامہ عبدالحق محدث الدہلوی نیکس ٹائر کوئیچن نمبر نائن ہے قصیدہ تُن آتیجیب الناغمی فی مدحل عرابی والآجامی من قلاب کہ یہ جو قصیدہ ہے یہ کس نے تصنیف کیا ہے آتیجیب الناغمی فی مدحل عرابی والآجامی تو یہ جو کلام ہے یہ جو قصیدہ ہے یہ علامہ جو الشاہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے تصنیف کیا ہے الشاہ ولی اللہ محدث الدہلوی انہوں نے یہ جو قصیدہ ہے یہ تصنیف کیا ہے کوئیچن نمبر ٹین ہے ہمارے پاس کتاب رواعی اقبال من مولیفات یا الشیخ کہ رواعی اقبال یہ کتاب ہے تصنیف ہے من مولیفات یا الشیخ کہ یہ کون سے شیخ ہیں جن کی تصنیفات میں سے ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے علامہ عبدالحسن الندوی علامہ عبدالحسن الندوی رحمہ اللہ جو ہیں یہ کتاب تصنیف کی ہے رواعی اقبال علامہ اقبال کی جو سوچ اور فکر ہے جو شاعری ہے انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے عربیق میں اور ان کو جو پیش کی ہے تو رواعی اقبال جو ہے علامہ عبدالحسن الندوی جو ہیں انہوں نے تصنیف کی ہے ان کے علاوہ علامہ عبدالحسن الندوی جو ہیں انہوں نے اسلامیات میں بھی ان کی کتاب ہے قصص النبیجین اس لیبس میں شامل ہے تو رواہ اقبال علامہ ابو الحسن الندوی جو ہیں انہوں نے تصنیف کی ہے آگے نیکس ہے مارے پاس یہ تو فیل ان دی بلینکز تھے کہ خالی جگہ جو ہیں ان کو ہم نے فیل کرنا تھا تو اب جو ہے مارے پاس کہ جتنے بھی جملے دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کہتے ہیں کہ جو صحیح کلمہ ہے سامنے دیئے ہوئے ہیں ان بریکٹس میں ان میں سے دیکھیں کہ کون سا جو درست ہے تو یہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہے دوسرا جو پورشن ہے بیس نمبر کا ہے یہ داس ٹوٹل ایم سی کیوز ہوں گے دو نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوگا دیکھتے ہیں اس کو کہ داخلہ محمد بن قاسم فی شبیحلکار رات بسانت الحجری کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ کس سن حجری کو شبیحلکار رات برسگیر پاکو ہند میں داخل ہوا تو تین آپشن دیئے ہوئے ہیں یہ سکسٹی تھری ہے یہ ایٹی فائیو ہے اور نائنٹی ٹو ہے تو اس کا جو تھری ہے نائنٹی ٹو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے کہ نائنٹی ٹو میں جو محمد بن قاسم ہے وہ برسگیر میں سندھ میں داخل ہوا تھا ہجری سال پوچھ رہے ہیں اگر ملادی ہوگا تو وہ سات سو بارہ ہوگا تو اس کا جو تھری ہے کہ نائنٹی ٹو میں محمد بن قاسم جو ہے وہ برسگیر پاکو ہند میں شبیحلکارہ میں داخل ہوا تھا نیس کوئیچن ہمارے پاس کہا نا اب راحتو مالک کہ جو اب راحت تھا جس نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ تو اس کا تلق کہاں سے تھا الحبشہ حبشہ سے تھا الحجاز الیمن اس کا بھی جو تھری ہے الیمن یہ کریکٹ ہوگا کہ اب راحت جو تھا بادشاہ تھا یہ اس کا جو تلق تھا وہ یمن سے تھا نیس کوئیچن کی بات کرتے ہیں کوئیچن نمبر تھری ہے ہمارے پاس کہ المرادو بالبیتی فی سورت القریشی بیتن کہ سورت القریش میں جو ذکر کیا گیا ہے ایک گھر کا لیلا فی قریش ایلا فی حملتائی صحیف فلیہ عبودوربہ حاز البیت تو حاز البیت میں جو گھر کا ذکر کیا گیا ہے اس گھر سے مراد کیا ہے تو اس کا جو رائٹ آفشن ہوگا وہ ہوگا اللہ عز و جل عز و جل کہ دوسرا آفشن اس کا کریکٹ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالی کا گھر ہے بیت اللہ ہے نہ کہ قریش کا گھر ہے اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے بلکہ اللہ تعالی کا گھر ہے تو جو اس کا سیکنڈ ہے اللہ عز و جل جو ہے یہ اس کا کریکٹ ہے اللہ عز و جل بھی اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ عز و جل اب اس کو پڑھتے ہیں دونوں طرح سے نیسٹ ہے ہمارے پاس کوئچن نمبر فور ہے یہ کہ حقہ کا فکرہ تو انشائی پاکستان کہ پاکستان کا جو فکرہ تو انشائی پاکستان کہ پاکستان کو کی جو کہ پاکستان بنانے کی جو فکر جہاں سوچ تھی ان کو کنہوں نے سچا ثابت کر دیا حقہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ثابت کر دینا سچ ثابت کر دینا تو فکرہ تو فکر تھی انشاہ بنانا ہوتا ہے بنانا کسی چیز کو پاکستان تو کنہوں نے کیا علامہ محمد اکبال ہیں القائد العاظم ہے محمد علی جناع ہے لیاقت علی خان تو اس کا جو سیکنڈ ہے کہ القائد العاظم قائد عاظم محمد علی جناع جو ہیں انہوں نے اس فکرہ تو انشائی پاکستان پاکستان بنانے کے جو فکر تھی ان کو سچا ثابق کر دیا کہ انہوں نے سچ کر دکھایا اس چیز کو تو اس کا جو سیکنڈ ہے کہ القائد العاظم جو ہیں یہ کریکٹ ہوگا تو اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ فکر کنہوں نے دی تھی کہ پاکستان بنانے کی کون سے ہیں وہ تو پھر علامہ اقبال ہوگا کنہوں نے اصل میں یہ فکر یہ سوچ دی تھی کہ مسلمانوں کے لئے الگ وطن ہونا چاہیے خطبہ الہ آباد میں تو اگر یہ پوچھا کہ انہوں نے سچا کس نے ثابت کر دیا کہ اس کو پاکستان کی جو فکر تھی سوچ کو عملی جامعہ کے انہوں نے پہنا دیا تو پھر یہ علامہ قائد عاظم محمد علی جناح ہے سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا نیسٹ ہے ہمارے پاس کوئیچن نمبر فائیو ہے یہ کہ جا المسلمون فیش بھلکارت شمالی یا فلکرنی آشرہ ملادی ہے الحادی ملادی ہے ثانی ہے الثالث کہ جا المسلمون فیش بھلکارہ مسلمان جو ہیں وہ برسگیر میں آئے تھے الشمالی یا شمال کی طرف فلکرنی کہ دس ملادی کو آئے ہیں یارہ ہے بارہ اور تیرہ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ یہ تھلڈ ہوگا کہ آسانی یا آشرہ کہ بارہ ملادی بارہ سو کو یہ آئے تھے ادھر شمالی جو ہمارا ہندوستان کا حصہ ہے اس میں تو ویسے تو یہ تقریباً دوسری جو ہجری ہے اس میں ان کا آگاز ہو گیا تھا بنومیہ کے دور میں ہی جو تاجر ہیں عربوں کے تاجر وہ مالہ بار اور دوسری جو گجرات کے جو علاقے ہیں وہاں انہوں نے تجارت شروع کر دی در آتے تھے لیکن باقاعدہ طور پر جو جنگی صورت میں جنگ با کے انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا ہے تو وہ بارہ سو ہوگا اس کا پھر کہ آسانیہ آشارہ ملا دیا نیس قویچن ہے کہ کان الحجاج الحاج شریعت اللہ من کہ حاجی شریعت اللہ جو ہے ان کا تلق کہاں سے تھا بنگال لکھا ہے دکن ہے بنجاب ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ بنگال کہ حاجی شریعت اللہ جو ہیں ان کا تلق جو ہے وہ بنگال سے تھا اور فرید آباد ایک علاقہ ہے بنگال کا وہاں سے ان کا تلق تھا تو اس کا یہ ہے ادھر فسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا نیس قویچن ہے قویچن نمبر سیمن ہے ہمارے پاس ماتل المالک اورنگزیب عالمغیر فی سانہ دل میلا دی کہ ماتل المالک اورنگزیب عالمغیر اورنگزیب عالمغیر جو بادشاہ تھا شہنشاہ تھا مغلیہ سلطنت کا وہ کہ سن میلا دی میں اس کی وفات ہوئی ہے تو تین آبشن دیئے ہوئے ہیں انہوں نے اس میں سے جو کریکٹ آبشن ہے وہ ہے سترہ سو سات تھرڈ اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ سترہ سو سات اور تین مارش سترہ سو سات کو اس کی وفات ہوئی ہے اورنگزیب عالمغیر کی فتح عالمغیری جو ہے انہوں نے لکھوایا تھا اور ملہ جیون جو ہیں وہ اس جو کمیٹی تھے فتح عالمغیری لکھنے والے ان کے ہیڈ تھے نیس قویچن کے بات کرتے ہیں قویچن نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس تاکہ ہو پاکستان فلکار اتل آسیہ کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا کے کس طرف واقعہ ہے شمالیہ جنوبیہ الوسط کہ شمالی شمال میں جنوب میں یہاں کے وسط درمیان میں تو اس کا جو سیکنڈ آفشن ہے الجنوبیہ کہ پاکستان جو ہے یہ ایشیا کے جنوب میں واقعہ ہے اس کا سیکنڈ آفشن جو ہے وہ کریکٹ ہوگا آگے نیس قویچن ہمارے پاس قویچن نمبر نائن ہے مساحت پاکستان ہی ہے کہ پاکستان کے جو مسافت ہے ان کی کتنی ہے ان کا جو ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ کتنا ہے مساحت پاکستان ہی ہے کلومیتر کہ پاکستان کا کل جو رقبہ ہے وہ کتنے کلومیٹر ہے کلومیٹر مربع ہے تو تین آفشن دیئے ہوئے ہیں اس کا جو فرسٹ آفشن ہے وہ کریکٹ ہے کہ ساتھ لا چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر ہے پاکستان کا رقبہ اس کا جو فرسٹ آفشن ہے یہ کریکٹ ہے نیس قویچن کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے لاسٹ قویچن ہے یہ کہ انہا شرکت الحند شرکیہ فتحت بنگال فسانہ تھی کہ اسٹ انڈیا کامپنی جو تھی انہوں نے بنگال کو کب فتح کیا تو اس کا جو دیکھتے ہیں کون سا آفشن جو ہے وہ اس کا جو رائٹ آفشن ہوگا وہ ہوگا یہ فرسٹ والا کہ سترہ سو ستاون ہے کہ سترہ سو ستاون میں یہ فتح کیا تھا انہوں نے بنگال کو انگریزوں نے اسٹ انڈیا کامپنی جو ہے یہ انگریزوں کی تھی ریش امر دوسرا جو کاروبار کرنے کے لئے ادھر آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے سترہ سو ستاون میں بنگال کو فتح کیا اس پہ اپنا قبضہ جمایا اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون میں پورے جو برے سگیر ہے ہندوستان پہ قابض ہو گئے بہادرشاہ سفر کو شکست دے کے اور اس کے بعد انیس سو چھے میں انہوں نے یہ پارٹیشن کی تھی بنگال کی مغربی اور مشرقی بنگال میں انہوں نے تقسیم کر دیا ان دونوں کے علاقوں کو جو زیادہ تھے ہندووں کی تعداد تھی ان کو علاق علاق ایک اگر دیا اور جو ہم مسلمانوں کی تعداد تھی وہ ان کو علاق کر دیا تو انہ شرکت الحند الشرکیہ فتح بنگال فسانہ تھی یہ فرسٹ اس کا درست ہوگا کہ سترہ سو ستاون میں تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ 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 شکریہ